اے راہِ حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی حوائے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کی شہیدوں اللہ ہوں لگانے آگ جو آئے تھے آشیائے کو بوشول اپنے لہوں سے بجھا دے تم نے وہ چانیا ہے یتینی سے کتنے بھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کی شہیدوں مہا تمام دکھوں بھی آہے پانجی جا آئے تھے تمہوں جو گھرواروں شہید جو لیکن ماں کے انگال جی خوشی آئے تاسا جی گورنمنٹ جو کو آشیائیدن کے وصائے ہونا ہے آئیں ہر زلے آئیں ہر ملک جی طرح جئے فادر ڈے مدھر ڈے ملائے ونے تھو اڈے نم نے ساں شہید ماں یوسجوں کے ریڈٹ ونے تھو شمائل ریاض ملک صاحب دے جنہی پروگرام آئے جنہی پروگرام آئے آئیں مانکھے خوشی آئے مجھو گھرواروں ہیڈ کانسٹریبل ہوئے پولیس جو صوبے داری ٹیننگ بھی کرے آئے پاس بھی تھو شہید تھو آئیں انہیں ریٹ کہو بلے دی تاہانی آئین بلے دی میرہ پر گرڑے دی او تے شہید تھو چمدان شہید زندہ آمدان پیو آئے بٹا ہیس آئیں جو تتتیہ تھا دیا کہ آئے کان ہے بے لوے آئے جی مطا تھے اوندھا پیر نہ لیں پیریں جو آئیں ہکڑو حقوق اللہ یو حقوق العباد جیکن انسان اللہ جا کر روزوں نماز وغیرہ عدا کرے تو انہاں ساکڑا ساکھے انسان انجابی کے حق آئین انہاں ناکن کے پورے کنجلہ پانچی جوٹی کے ساں جان پیندے جیکن ہے کوئی شہید تھے تو شہید زندہ موت تو برا گاوے سے بھی کرے نکرے انسان کے مرن پرچندہ ہاں اور اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ اپنے شہیدوں کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنا ان کی جو بھی قربانی ہے اس کو دوبارہ اجاگر کرنا ان کی منگل کرنا ان سے ملنا ان کے مسائل سننا اور ان کا ان ماں کا بہنوں کا بیٹیوں کا ان والدین کا جنہوں نے ایسے ماشاءاللہ بہادر سپورت پلس سروس میں دیئے جنہوں نے قربانی دی ان کا تینکیو کرنا تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم پلس کی قربانیوں کو میکسیمم اجاگر کریں اور پلس کا جو وقار ہے جو ہمارا جذبہ ہے وہ ہمارے شہید کی اوپر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں تو اگر ہمارا شہید جب اس کی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی وہ مقام ملے اور ہماری فیملیز کو بھی وہ عزت دی جائے اور وہ مراد دی جائیں جو ایک شہید کی فیملی کو ہم دیتے ہیں سر اس سے پہلے آپ اے اے جی ویل فیر رہ چکے ہیں تو اس طرح کی خدمات جو ہیں پہلے بھی آپ سر انجام جس طرح سے دیا کر دیتے ہیں اس وقت کیا حسنہ لگتا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی مدد کس طرح سے کی جائے ان لوگوں کا حسنہ حسنہ حفظائی کی جائے جناب اے جی پیسین مشتاق مہار صاحب بڑے زبردست انیشیٹیوز لی ہیں شہیدوں کی ویل فیر کے لیے جس میں ان کا میریج گرانٹ ہے بریل گرانٹ ہے ان کے شہدہ کے بچوں کی اسکولنگ فری ہے کیرڈ کالوجز میں ایڈمیشن فری ہے ان کی ٹوشن فری ہے پھر یونیورسٹیز میں ٹوشن فری ہے اس کے علاوہ پولس کے اندر ان کی جاب وہ ان کو دی جاتی ہے پھر شہید کو ایک کروڑ روپے گرانٹ ویسے دیتے ہیں تو مختلف مد کے اندر آجی صاحب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم فیسیلیٹیشن دی جائے میکسیمم ویل فیر کی جائے شہید کی فیملی صرف جو پولیس کے شہدہ ہیں ان کی لازبال قربانیوں کا کوئی نیمل بدر نہیں ہوتا ہے تو ہمارے باقی کے جو جو جوان ہیں جو جن کی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ممکن نہیں ہوتی ہیں تو پولیس پولیس کے جو 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 جوان ہوگی ان کے لیے کیا میسیج ہوگا ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ نے اپنے شہیدوں کی جو قربانی ہے اس کو ایزا موٹیویشن ٹول یوز کریں اور اپنے نوکری دل و جان سے کریں کیونکہ ہر کام جو پولیس کرتی ہے وہ عوام کی جان مال عزت عبرو کی بازبان ہوتی ہے اور یہ ایک جذبہ ہے اور یہ ایک عبادت ہے تو ہم اس کو عبادت کر کے سمجھ کرتے ہیں اور یہی میں جوانوں کو میسیج دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو عبادت کی طرح نبانا ہے اور اللہ تعالیٰ کرے میرے سمجھ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب ہو اور شہادت نصیب ہو شہادت کا جذبہ نصیب ہو جلے جو ہوگے شہادت کا جام بھی کر تم رسول پاک نبابوں میں لے لیا ہوگا اللہ تعالیٰ کریں علیؑ تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی